مختلف اقوام کی ہمارے سامنے ہیں عمارتوں کی شکل میں عبادت خانوں کی شکل میں یا جو ہے تفریحی مقامات ہیں یا جو ہے زندگی کے لیے جو ذریعات زندگی سے مطلب چیزیں بناتے ہیں لوگ تو ہمارے ہاں پہلے لکڑی کا کام زیادہ ہوتا تھا آپ یہ دیکھیں برطن بھی لکڑی کے سیپ اتارنا ہو جسے یا لکڑی لانا ہو تو تنو کہتے تھے نا شنا میں تو وہ توکرے جو بناتے تھے آج بھی مختلف گاؤں میں اس کے فنکار ہیں بنانے والے موجود ہیں میری ایک چراب اگروٹ کی ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لی جائے گا اس میں وہ بناتے ہوئے میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے تو یہ ایک پن ہے تو اس طرح بہت ساری چیزیں چمچ ہیں جو آپ چیزیں استعمال کرتے تھے لکڑی کے برطن ہیں پتھر سے بناتے تھے یہ تمدنی آثار ہیں اب آج جیسے کل ہم نے بات کی تھی تہذیب کے حوالے سے ظاہرین یہ جو ہے حدد با یحجب تہذیبن ایک محجبانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے کچھ وییوس ہوتی ہیں کچھ اقدار ہوتی ہیں کچھ احکامات ہوتی ہیں فرزامپل ہم اسلامی تہذیب جب کہتے ہیں تو وہاں پہ اسلامی تہذیب سے مراد یہ ہے جو احکام اللہ کے قیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے لے کے آئے ہیں ان احکامات کی روشنی میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ بنیادی طور کے وہ احکامات ہیں اس کو اس احکامات کی وجہ سے انسان کا رویہ تبدیل ہوتا ہے انسان کا اٹیٹیوٹ چینج ہوتا ہے وہ احکامات کیا ہیں جیسے کی ایمانیات کی شکل میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں تو خدا پہ یقین رکھنا فرشتوں پہ ایمان لانا کتابوں پہ ایمان لانا قیامت پہ ایمان لانا یہ جو ایمانیات کا حصہ جو ہم سمجھ چکے ہیں یہ بنیادی طور پر تہذیب ہے اسلامی تہذیب جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ احکامات لے جاتے ہیں تو تہذیب اسلامی تہذیب یعنی وہ احکامات ہیں اس کی روشنی میں انسان محذف ہوتا ہے بات کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں نا مخاطف ہونے جیسے کی سورہ حجرات میں آپ پڑھ چکے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضر ہونے کے وہ آداب ہیں تو وہ آداب آپ اپناتے ہیں تو آپ کا داخل ہونے کا انداز مختلف ہوگا جیسے کی بندہ چلتا ہے نا چلتا ہے تو سامنے کوئی بزرگ آئے تو ایک دم سے وہ جس ٹون میں ہوتا ہے جس زام میں ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے وہ سب چیزیں جو ہے کلوس کرتا ہے تو اس کو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بزرگ کا احترام اس کے لاشور میں بیٹھا ہے یہ بزرگ ہے ہم سے بڑا ہے اس کے سامنے جو ہے ہمیں محذبانہ انداز اپنانا ہے یہ جو خیال ہے یہ جو تربیت ہے ماباپ کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے تو اس تربیت کی وجہ سے ہمارے ایٹیٹیوٹ میں تبدیلی آئی تو اس کو کہتے ہیں محذبانہ انداز اپنانا تو محذبانہ بنیادی طور پر وہ تعلیمات ہیں وہ احکام ہیں وہ تربیت ہے جو لاشور میں ہماری بیٹھی ہوئی ہے شخصیت کے اندر جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں ہمارے روح میں وہ چیزیں بسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان ویلیوز کا خیال کر رکھتے ہیں ان احکامات کا خیال رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم محذب کہلاتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ثقافت جب لفظ ثقافت ہم سنتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ایک زیرکی کہتے ہیں دانائی کہتے ہیں جیسے کی فلا بندہ بڑا تیز ہے تیز کیا اس کو چھوری کی طرح تیز ہے تیز یہ ایک تمثیل ہے تیز سے مراد یہ ہے کہ جو معاملات میں سمجھتا ہوں اس سے وہ زیادہ سمجھتا ہے جیسے کی پہجلے کلاس میں ہو سکتا ہے میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ ایک گدہ اور ایک اونٹ کا تو اس میں گدہ جو ہے اونٹ سے پوچھتا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میں ہر وقت تھوکریں کھاتا ہوں جبکہ میرے مقابلے میں آپ کو کوئی تھوکر نہیں لگتی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو وہاں اونٹ نے یہ کہا کہ جب میں چلتا ہوں تو سو قدم آگے میری نگاہ ہوتی ہے تو میں مجھے پتا چلتا ہے راستے میں کانٹے ہیں پتھر ہیں گڑا ہے جو بھی ہے تو میں اس سے بچتا ہوں اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں جبکہ آپ سر جکا کے چلتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں چلنا اونٹ کا بھی ہے گدہ کا بھی ہے لیکن گدہ سر جکایا چلتا ہے اونٹ جو ہے سر اٹھا کے چلتا ہے تو اٹھا کے چلنے سے یہ تمثیل ہے یعنی ایک زیرق آدمی ایک کیا کہتے ہیں ذہین آدمی معاملے کی تہ تک جاتا ہے جبکہ ایک کن ذہن آدمی اس تہ تک نہیں جاتا ہے وہ سامنے جو چیزیں دیکھتا ہے سمجھتا ہے یہ بس سچ ہے یہ حقیقت ہے تو اس اعتبار سے ثقافت بنیادی طور پر انسان کے اندر زیرقی لے کے آتی ہے اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں ذہانت لے کے آتی ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ انتہائی ذہین ہے زیرق ہے تو اس کو اسلامی ثقافت کا نام دیتے ہیں تو جو جس بندے کے اندر یہ چیز آ جائے اور ظاہر ہے یہ بعض دفعہ انسان ریاضت سے یہ چیزیں سکتا ہے تجربے سے یہ چیزیں سکتا ہے یعنی اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہے تو وہ بزرگ جب کسی معاملے میں جیسے کہ آپ سنتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بروں سے سنتے ہیں فلاں دادا جو ہے جب نکلتا تھا تو یعنی اپنے گاؤں سے باہر نکلتا تھا تو کچھ چیزیں دیکھتا تھا موسم کو دیکھتا تھا ہوا کے رخ کو دیکھتا تھا تو اس کے بعد جیسے کہ آج کل میں ایک بزرگ تھے شکاری تھے تو اس سے پوچھا بھائی یہ شکار کس طرح آپ کرتے تھے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو جانور سمل محسوس کرتا ہے اس کے بعد باگ جاتا ہے تو کہنے لگے کہ میں جانے سے پہلے زمین سے مٹی اٹھاتا تھا اور اس کو میں ہوا میں اچھالتا تھا تو اس کا رخ کس طرف ہے اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف ہے تو میں مغرب سے مشرق کی طرف جاتا تھا تاکہ وہ جانور میری سمل محسوس نہ کرے میری جو بو ہے وہ محسوس نہ کرے یعنی ان تک نہ پہنچیں مخالف سمت سے میں جاتا تھا تو اب آپ دیکھیں نا یہ چیز تو کتابوں میں نہیں لکھی ہے یہ تو انسان جو ہے تجربے سے اب بعض دفعہ یہ جو یہ انداز اپنایا مٹی کسی نے اٹھایا کسی نے تو اٹھایا ہوگا نا تو اس نے کہیں سے سیکھا نہیں تھا اس کی ذہانت نے یعنی اس کے دماغ میں یہ بات آئی اس نے یہ مٹی اٹھائی اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا بھائی اس کے مخالف سن میں جانا چاہئے اس کے بعد لوگوں نے اس کو اڈ آب کیا تو اسی طرح آج بھی آپ اتنے سارے ہیں ماشاءاللہ سے ہر ایک اپنی ذات میں زیرک ہے اگر توجہ دے اگر توجہ نہ دے یارہ بجے تک وہ سوتا رہے تو زیرکی کہاں سے آئے گی ٹھیک ہے نہیں وہ جدوجہد کا اسٹرگل کرنے کا وہ خوصلہ کہاں سے آئے گا تو یہ جو بنیادی طور پہ ایک ذہانت حاصل کرنے کے لئے انسان کچھ چیزوں کی قربانی دیتا ہے تو یہاں پہ بھی جب ہم اسلامی ثقافت کہتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ ذہانت ہے وہ دانائی مرات ہے اب آپ یہ دیکھیں اس پہ ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں مسلمانوں کا دیکھیں ایک ہے اسلام ایک ہے مسلمان جس طریقے سے ایک ہے عیسائیت ایک ہے عیسائی ایک ہے ہندو مرد ایک ہے ہندو یعنی کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اس آڈیالوجی کو ان نظریات کو ایکسپ کرتا ہے تو وہ آڈیالوجی تو الگ ہے اس کو قبول کرنا وہ الگ ہے مطلب کوئی بھی انسان اس کو قبول کر سکتا ہے تو جو قبول کرنے والے ہیں ان کو مسلمان کہتے ہیں جیسے کہ ہم اپنی جوان میں بحسیت مسلمان ہم شریعہ ان احکام کو جو خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے تو ان احکامات کو جو ہی ہم مانتے ہیں ایکسپ کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے اور وہ جو چیزیں ہیں ان کو دین کہا جاتا ہے دینی رویے یا شرح اسلام تو جو ہی آپ یہ کہتے ہیں اسلام اور ماننے والوں کو مسلمان تو اسلام آپ کہتے ہیں تو بنیادی طور کہ وہ احکامات ہیں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اسلام کے واضح احکامات ہیں اب اگر ان احکامات کی موجودگی میں ایک انسان جو ہے ان احکامات کو نظر انداز کرے تو دین کی غلطی نہیں ہے اس شخص کی غلطی ہے مثلا ایک آدمی کو معلوم ہے بہیسیت مسلمان ہمیں معلوم ہے علم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنا ہمارے فرائز میں سے ہے اب ایک شخص اس کے جگہ میں اس کو نظر انداز کرے تو دین ان کو ادا کریں اب ایک بندہ جو ہے اپنے ماں باپ کے ان حقوق کو نظر انداز کرے تو قصور دین کا نہیں ہے وہ شخص کا ہے جس نے ان احکامات کی یعنی پاسداری نہیں کی تو اس لیے جب ہم اسلامی تہذیب و تمدن کہتے ہیں اسلامی تہذیب اسلامی ثقافت کہتے ہیں تو اسلام نے وہ تمام رویے وہ تمام ایٹیٹیوٹ وہ تمام اقدار ویلیوز ہمیں سمجھائے ہیں دکھائے ہیں اللہ کے پیارے نبو صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم آج پڑھ سکتے ہیں پھر بھی ہم نہ پڑھیں اور مشکلات میں ہم پھس جائیں اپنے آپ کو جو ہے غلط چیزوں میں انوال کریں اور ان میں مصروف رہیں تو اس میں دین کا قصور نہیں ہے ہمارا قصور ہے ہماری خواہشات کا قصور ہے مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آج صبح آپ پانچ بجے ساڑھ پانچ بجے آپ اٹھتے یعنی چھ بجے آپ اٹھتے اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ اختیار میں تھا نہیں ہو کے آرام سے سوتے رہے وہ بھی آپ کے اختیار میں اب جو بندہ صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس کے بعد گھر کے بہت سارے کام ہیں ظاہر ہے تھند زیادہ ہے لکڑی توڑ کے وہ لے کے آیا اب آپ دیکھو گھر کا انوارمنٹ چینج ہوا آپ لکڑی لائے گرم آپ نے لکڑی جلائے گھر والے محضوس ہوئے انہیں آسائش ملی آپ نے ناشتہ کروایا ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گھر کے افراد کے اندر آپ تبدیلی محسوس کریں گے سرشاری محسوس کریں گے خوشی محسوس کریں گے اس کے مقابلے میں آپ ہلے ہی نہیں وہ گھر والے بھی ٹھٹھرتے رہے اب بعد میں کہیں کہ ایسے میں کسی کو گصہ آ جائے کوئی لڑائی ہو جائے تو اس کی وجہ بنیاد موسیقی 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 موسیقی